اسلام علیکم دوستوں جہاں تاب حسین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اپنی گزارشات کے ساتھ حاضر ہے بروز ہفتہ چھے تاریخ فروری کے مہینے میں اسی دوہزار اکیس میں کوئی چار وجہ کے قریب میں نے کورونا کی ویکسین انجیکٹ کروالی تھے اور میں ان چند خوش نصیبوں میں ہوں پاکستان کے جنہوں نے ابھی تک اس ویکسین کو اپنی جسم میں داخل کیا ہے کیونکہ جس دن ہم نے ویکسینیشن کروائی اس دن تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی ہو رہی تھی سیٹرڈے کو لیکن کچھ ایسی کانسپریسی ہوئی اس وقت وہاں پہ کہ اس وقت فرنٹ لائن ورکرز کی ویکسینیشن بھی ایک پروسس کے تھرو کروائی جاری ہے جو بلک میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن کی سہولت حاصل ہو رہی تھی بغیر کسی پوچھ گچ کے ہم نے اپنا یعنی کہ جوب کارڈ بھی شون ہی کیا صرف کیونکہ وہاں جمہداران سارے ہی ہمارے ہیلتھ ورکرز تھے تو وہ صرف ہماری شکل دیکھ کے انہوں نے ایون کے اس دن جس دن ہم نے ویکسینیشن کر آئی ہے ہم ماہو دیوٹی دے رہے تھے لوگوں کے فارمز کی ڈیٹا اینٹری کے حوالے سے ہم لوگوں نے خود کام کیا وہاں پہ تو وہاں پہ ہم لوگوں کی اس طرح ویکسینیشن ہو گئی لیکن وہاں کچھ ایسی کانسپریسی ہوئی جس کی وجہ سے تو اس کو پھر ویکسینیشن کیا یعنی اب یہ ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی ایک پروسس انہوں نے کر دیا مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ جو تو آسان طریقے سے ہمارے تمام ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن ہو جاتی وہ اس کانسپریسی کی وجہ سے مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا لیکن میرے علم میں یہ آیا ہے کہ کچھ اثر اور رسوخ رکھنے والوں نے اپنی ویکسینیشن کروالی جس کی وجہ سے جو عہدے داران تھے یعنی جو وہاں ذمہ داران تھے ان کو بھی پوزیشن سے ان کو برخواست کر دیا گیا اور ویکسینیشن کا کام جو ہے وہ پھر ایک چلیں پروسس ہونا ایک بہت اچھی بات ہے اس طرح ڈیٹا بیس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی لیکن جو ایک آسان طریقہ ہیلتھ ورکرز کو مل گیا تھا ویکسینیشن کرانے کا اس سے محروم ہو گئے صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے جو اپنے اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ ویکسینیشن کرا لی اور اس کی وجہ سے سارے ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پرابلم میں آ گیا بعض اوقات ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا دوسروں پہ کیا فرق پڑھنے والا ہے یعنی کہ جو ماسز ہیں ہمارے جو ہمارے عوام ہیں ان پہ اس کا کیا فرق پڑھنے والا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے آپ دوا بھی جب ڈاکٹر سے پوچھ کے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ دوا لوں کتنی دفعہ لوں کس کس وقت میں لوں تو اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ جب ویکسینیشن کرانے جا رہے ہیں اور پورے دنیا میں ایک اصول ہے کہ بھائی سب سے پہلے ان لوگ کی ویکسینیشن ہوگی جو فرنٹ لائن پہ لڑڑ ہیں اس بیماری کے خلاف یعنی کہ وہ ان فوجیوں سے جو سرط پہ لڑڑ ہیں ان سے زیادہ اہم ہیں اور آپ نے جو ہے وہ پورا ذرا بکتر اپنے سینے پہ رکھا ہوئے اور خود آپ بیٹھے میں شہر میں اور لڑنے والے جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے یہ تو غیر اخلاقی طریقہ ہے غیر محذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے اور ویکسین آگئی لیکن ہمارے معاشرے میں تہذیب نہیں آئی تو اللہ کرے کوئی ایسی ویکسین بھی آجائے کہ ہم لوگ با تہذیب بھی ہو جائیں کرونا سے زیادہ اس وقت ہمیں تہذیب کی ضرورت ہے لیکن جو تہذیب ہمارے اندر سے نکل چکی ہے جو اقدار ہمارے اندر سے چلے گئے ہیں وہ پتہ نہیں کسی ویکسین سے آپ آئیں گے یا نہیں آپ آئیں گے اس کا کیا حل ہوگا شاید اللہ ہی کسی مہربان لیڈر کو ہمارے پاس بھیجے جو ہمیں دوبارہ سے اس پٹھری پہ چڑھا سکے اور ایک بات جو سب سے اہم تھی وہ تو میں کہنا ہی بھول گیا کہ جب بھی موقع ملے کرونا کی ویکسینیشن کروائیں مجھے تقریباً چھ گھنٹے باقی ہیں 48 40 گھنٹے مجھے ہو چکے اور مجھے کسی کسی کا کوئی سمٹم نہیں آیا کہیں کوئی تین نہیں ہوا جہاں سوئی لگی تھی وہاں پریس کرنے سے درد ہو رہا وہ تو چاہے کٹ بھی لگے تو اس سے درد ہوتا رہتا تو مجھے ویکسینیشن کا کوئی بھی سائیڈ محسوس نہیں ہوا کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد آگے اللہ مالک ہے اسی امید کے ساتھ دیکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علی